بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کنستائین میں آج میں اس کو اپنا علاقہ کہتا ہوں اپنے علاقے کے لوگوں کو مبارک دیتا ہوں یہ سارا میرا علاقہ ہے یہاں سے لیکن میہوالی تک سارا علاقہ میں جانتا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ یہاں لوگوں کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ زیادہ تر پانی نمکین ہے یہاں اس لیے میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ جو نیر بن رہی ہے یہ جیلم پندادم خان خوشاب یہ سارے علاقوں ہیں ان سب علاقوں کی انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی تو میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں اور مجھے آج چیف پنسٹر اسپان بزدار آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروجیکٹ کو شروع کیا جو تقریباً آج سے ایک سو بیس سال ایک سو بیس سال پہلے شروع ہونا تھا شکر ہے کہ آپ نے یہ پروجیکٹ شروع کیا کیونکہ ایسے پروجیکٹ سے لوگوں کی تقدیریں بدلتی ہیں نیر آتی ہے اور وہ سارا علاقہ بدل جاتا ہے میاں والی سارا علاقہ ریگستان تھا نیر آئی اور وہ سارا علاقہ بدل گیا اور انشاءاللہ یہ جلال پر نیر یہ سارے علاقے کو بدلے گی اور مجھے آج خوشی بھی ہے کیونکہ میں آپ کے علاقے کو جانتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ پینے کا پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہاں میٹھا پانی نہیں ہے تو یہ نیر میٹھا پانی بھی دے گی اور تقریبا پانے دو لاکھ ایکر زمین اس کو ذرخیز کرے گی پھر سے بہت مبارک ہوں میں میں اب تین اور باتیں آپ سے آج کرنا چاہتا ہوں آج کر موقع نہیں ملتا اب بھی قوم سے زیادہ بات چیت کرنے کا اور جب سے ہماری حکومت آئی یہ جلسوں کو جلسوں کو سامنے بھی بات چیت کرنے کا موقع نہیں ملتا اس کی ہے میں تین آپ سے تین اشیوز پر بات کروں گا سب سے پہلے جو یہاں کا نوجوان آج صبح شہید ہوا ہے لائن آف کٹرول پہ میں اس کے گھر والوں کو ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو حمد دے کہ آپ کا نوجوان آج آپ کے پاس نہیں ہیں اور پنواکل سن سے بھی جو نوجوان شہید ہوا صبح ان کے بھی گھر والوں کے لئے میں دعا کرتا ہوں یہ جو بورڈر پہ ہو رہا ہے یہ ایسے نہیں ہو رہا یہ جب سے نرندر موڈی نے کشمیر کے اوپر واردات کی اسی لاکھ کشمیر کے لوگوں کو اس نے ایک جیل میں ڈال کے رکھا اور تقریباً پانچ مہینے ہونے والے ہیں میں تب سے کہہ رہا ہوں اور دنیا کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اب یہ جو نرندر موڈی کی آر ایس ایس کی حکومت ہے یہ کشمیر کے اوپر سے نظر اٹھانے کے لئے اور یہ جو دوسرا اس نے مسلمانوں کے اوپر واردات کی ہے ہندوستان کے اندر بیس کروڑ مسلمانوں کے اوپر جو اس نے دو قانون لے کے آیا ہے ان کی وجہ سے جو آج ہندوستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں ان دونوں کے اس دنیا کی نظر اٹھانے کے لئے یہ کشمیر کے اوپر ضرور کچھ کرے گا ازاد کشمیر پہ ضرور کوئی واردات کرے گا جنرل باجوا کو میں آگا کر چکا ہوں اور انہوں نے مجھے بار بار کہا کہ وہ تیار ہیں ان کے لئے پاکستان تیار ہیں ان کے لئے میرے پاکستانیوں یہ یہ میری پیشنگوئی سنو یہ جو ظلم میرے اندر موڈی کرتا گیا ہے مسلمانوں پہ پہلے گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کا اس نے قتل کروایا پھر کشمیر میں جس طرح کا انہوں نے اسلحہ استعمال کیا وہ چھرے نوجوان بچوں کی آنکھیں آنکھوں کے اوپر انہوں نے فائرنگ کی ان کے ہزاروں لوگوں کو کشمیر میں پکڑ کے جیلوں میں ڈالا ساری لیڈرشپ کو بند کیا اور اس کے بعد پھر یہ جو بیس کروڑ ہندوستان میں مسلمان ہیں ان کے اوپر جو واردات کی یہ دو قانون پاس کر کے میرا یہ ایمان ہے کہ ہندوستان کے اب لوگ نرندر موڑی کے خلاف کھڑے ہوں گے ہندوستان کے صرف مسلمان نہیں ہندو، سکھ، اسائی یہ سب کھڑے ہوں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ جو ہندوستان میں کرنے جا رہا ہے یہ وہی ساٹھ ستر اسی سال پہلے جرمنی کے اندر ہٹلر نے جو یہودیوں سے کیا تھا جو ظلم کیا تھا وہ آج وہ یہ مسلمانوں پہ کرنے جا رہا ہے انیس سو بیاسی میں میں انمار میں اسی طرح کا انہوں نے ایک قانون لے کے آئے تھے شہروں کی ریجسٹریشن کے نام پہ اور اس کے بعد میں انمار میں مسلمانوں کے پر ظلم کیا وہی یہ کرنے جا رہا ہے ہندوستان میں اور میرا یہ ایمان ہے کہ اب ہندوستان کے لوگ یہ ظلم کے خلاف کڑے ہوں گے اور انشاءاللہ یہ نرندر بوڑی جو تکبر میں ایک فران بنا ہوا تھا انشاءاللہ اس کے لیے جو اب ہندوستان کے لوگ جب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ آپ دیکھیں گے یہ ظلم یہ جو ظلم کا نظام ہے یہ اندر سے ہی پاکستان کو ضرورت نہیں پڑے گی ہندوستان کے لوگ اس ظلم کو ختم کریں گے اچھا اب دو اور باتیں ایک کہ آپ کو سب سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ملک پہ کرم کیا ایک سال بڑا مشکل ہم نے گزارا جس طرح کا پاکستان چھوڑ کے گئے تھے دس سال کی جو دونوں حکومتوں نے باریاں لی کرزہ چار گناہ پاکستان کا کرزہ بڑھایا جب ہم آئے تو سارا جو ٹیکس ہم نے پہلا سال اکٹھا کیا تھا آدھا آدھا پیسہ ان کے لیے ہوئے کرزوں کے اوپر سود دینے پر چلا گیا تو سارا ملک چلانے کے لیے آدھا آدھا ہمارے پاس ٹیکس کا پیسہ بچا اور اس کے علاوہ یہ آپ نے اب سمجھ رہی ہے نوجوانوں یہ سمجھ رہے ہیں آپ نے بات جو پاکستان دنیا کو چیزیں بیچ رہا تھا جس کو ایکسپورٹس کہتے ہیں اور جو پاکستان دنیا سے چیزیں خرید رہا تھا جس کو امپورٹس کہتے ہیں اس میں تین گناہ خسارہ تھا بیس ارک ڈالر کی چیزیں بیچ رہے تھے اور دنیا سے ساٹھ ارب ڈالر کی چیزیں خرید رہے تھے اس کے علاوہ ہماری جو یہاں لیڈرشپ تھی وہ اس ملک سے پیسہ چوری کر کے ڈالر خرید کے باہر بیج رہی تھی اس کے نتیجے پہ ہمارا روپیہ کمزور ہوا تیس فیصد روپیہ کم ہوا جب تیس فیصد روپیہ کم ہوا تو جو بھی باہر سے چیزیں ہم مگواتے تھے وہ تیس فیصد مہنگی ہو گئی اس کا مطلب تیل تیس فیصد مہنگا ہو گیا گیس تیس فیصد مہنگی ہو گئی جو ہم لنجی باہر سے لاتے تھے جو ہم تیل ملیشیا سے مگواتے تھے وہ تیس فیصد مہنگا ہو گیا اس طرح مہنگی آئی جو مشکل وقت اس قوم کو گزارنا پڑا اس کی وجہ جو دس سال میں ظلم ہوا اس قوم پہ اللہ کا شکر ہے آج ہمارا جو روپیہ گرنا تھا وہ رک گیا بلکہ اوپر جا رہا ہے اللہ کا شکر ہے کہ آج جو ہم دنیا کو چیزیں بیچ رہے ہیں وہ بڑھ رہی ہیں ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ جو ڈالر آ رہے تھے پاکستان رمیٹنسز وہ بھی بڑھ رہی ہیں اور سب سے بڑی بات کہ پاکستان میں باہر سے سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے انویسمنٹ آ رہی ہے انشاءاللہ یہ جو یہ سال تھا دوزار انیس کا اس میں ہم نے سٹیبل کیا اپنی اکانومی کو سٹیبل کیا اور اب جو دوزار بیس کا سال ہے انشاءاللہ یہ ہمارے ترقی کرنے کا سال ہے یہ نوکریہ دینے کا سال ہے انشاءاللہ دوزار بیس وہ سال ہوگا جو یہ ملک ترقی کرے گا جو خوشحالی آئے گی انشاءاللہ وہ ملک وہ ملک جس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا یعنی اللہ نے ہمیں ذرخِ زمین دی ہمیں سونا تامبا کوئلا یعنی اللہ نے جو ہر چیزیں اس ملک کو دی تھی ہم نے اس اللہ کی دیوئی نیمتیں جو پاکستان کو اللہ نے دی ان نیمتوں کا فائدہ اٹھانا ہے جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اب تک اپنی بھی اٹھایا ہمارے راستے میں کیا چیز رکاوٹ ہے نوجوانوں ہر کوئی تبدیلی کیوں نہیں رہا سکتا ہر کوئی اصلاحات کیوں نہیں کر سکتا کیونکہ جب آپ تبدیلی لانا چاہتے ہیں اصلاحات کرنا چاہتے ہیں تو راستے میں مافیا کھڑے ہوتے ہیں مافیا جو ایک کرک نظام سے فائدہ اُڈھا رہے ہوتے ہیں یہ مافیا ہر جگہ ہوتا ہے یہ سرکاری محقبوں میں ہیں ایف بی آر میں ہیں یہ سیاستدانوں کا مافیا جو سارے شور مچاتے ہیں کہ ملک تباہ ہو گیا مارے گئے ہر روز ہر روز حکومت کو برا برا کہتے ہیں کیونکہ ان کو یہ نہیں خوف ان کو یہ خوف نہیں کہ پاکستان غلط راستے پہ جا رہا ہے ان کو ڈر ہی ہے کہ اگر یہ حکومت کامیاب ہو گئی تو یہ جیلوں میں جائیں گے اس لیے یہ سارے مافیا اخباروں میں مافیا بیٹھا ہے اخباروں میں آپ دیکھیں گے کہ ہر روز بری خبر کئی اخباروں میں کئی ایسے صحافی ہیں جو پرانے نظام سے فائدہ اٹھا رہے تھے پیسے بنا رہے تھے آج ان کی روزی باندھ ہے وہ خلاف لکھ رہے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو کرپ نظام جانے کی وجہ سے خوف یہ ہے تو ان کا پیسہ باندھ ہو جائے گا ایک کسٹم کا کلیکٹر ایک کسٹم کا کلیکٹر ہم نے ایک جگہ پتا چلوایا ستر کروڑ روپیا مہینے کا بنا رہا تھا اس طرح کے لوگ ڈر رہے ہیں یہ لوگ ڈر رہے ہیں کہ جس طرح جس طرح ملک میں تبدیلی آتی جا رہی ہے اصلاحات آتی جا رہی ہے ان کے روزی باندھ ہو رہی ہے تو میں جب پہلے دن اپنی قوم سے خطاب کیا تھا جب پرائی منسٹر بنا تو میں نے ساری قوم کو کہا کہ آپ نے گھبرانہ میں یہ ہے ایک مشکل وقت سے ہم گزریں گے جو اصلاحات ہوتی ہیں وہ مشکل ہوتی ہیں تبدیلی آسان نہیں ہوتی جب آپ اصلاحات کرتے ہیں مشکل بھی ہوتی ہیں مشکل وقت سے بھی گزرنا ہے جب ایک آپ کا گھر ایک آپ کے گھر کا دیوالیاں نکلا ہو مکروز ہو ایک گھر تو تھوڑی دیر اس گھر کو مشکل وقت سے نکلنا پڑتا ہے جب تک آپ اپنی آمدنی بڑھاتے ہیں اور خرچیں نہیں کم کرتے ہیں آہستہ آہستہ کرزیں واپس کرتے ہیں تھوڑی دیل گھر کو مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے یہ جو دو ہزار انیس تھا مشکل وقت تھا لیکن انشاءاللہ دو ہزار بیس پہ پھر سے کہتا ہوں ایک اس ملک کا آگے بڑھنے کا وقت ہے ایک خوشحالی کا وقت ہے ایک پروگریس کا وقت ہے اور آپ کو اور بہتر تبدیلی نظر آئے گی اور وہ لوگ جو مافیا جو ایک پرانے کرپ نظام سے فائدہ اٹھا رہا تھا ان کے لیے دو ہزار بیس ان کے لیے اب مشکل سال آنے والا ہے ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے برا وقت آنے والا ہے یہ میں پھر سے آپ کو کہہ دوں یہ شور مچائیں گے بڑا بڑا ان سارے کٹھے ہوکے جس طرح دھرنے پہ سارے کنٹینر پہ کھڑے ہوکے شور مچا رہے تھے جتنا بڑا ڈاکو اتنا زیادہ شور مچا رہا تھا لیکن آخر بھئے میں اپنی قوم کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں میرے پاکستانیوں میری آخر میں ایک بات سن لینا کبھی کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنے ملک سے کرپشن ختم نہیں کرتا کبھی کوئی ملک ترقی نہیں کرتا کیونکہ کرپشن کرپشن کیا ہوتی ہے جو پیسہ اوام پہ خرچ ہونا ہوتا ہے سکولوں پہ ہسپتالوں پہ یہ نیروں پہ وہ لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے اس لیے چائنا جیسے ملک میں بھی جو آج دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے ساڑھے چار سو ساڑھے چار سو وزیر اس نے جیلوں میں ڈالے ہیں کرپشن پہ اگر کرپشن نشو نہ ہوتی تو وہ ایک ملت تیزی سے ترقی کہ رہا ہے اس کو کیا ضرورت دین کو پکڑنے کی امریکہ میں تیس تیس سال کے بعد بھی کرپ لوگوں کو پکڑتے ہیں صرف یہ پیغام دینے کے لیے صرف یہ پیغام دینے کے لیے کہ جب تک معاشرے میں کرپشن ہی ختم ہوتی معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا سرمایہ کاری نہیں ہوتی وہاں عوام کا پیسہ عوام پہ نہیں خرچ ہوتا اس ملک میں ادارے تباہ ہو جاتے ہیں اور اس ملک میں منی لانڈرنگ ہوتی ہے مطلب یہ کہ ڈالر لے کے پیسہ جب باہر جاتا ہے تو ملک کا روپیہ کمزور ہوتا ہے جب کمزور ہوتا ہے مہنگائی ہوتی ہے غربت ہوتی ہے اس لیے جب بھی ملک ترقی کرتے ہیں سب سے پہلے کرپشن پر زور ڈالتے ہیں کرپشن میرٹ تباہ کر دیتی ہے اس لیے ہم ان کرپ لوگوں کے پیچھے نہیں کہ کوئی ذاتی دشمنیاں کسی سے اس لیے کہ ہم اپنے ملک کو آگے پڑھنا اوپر جانا دیکھنا چاہتے ہیں ہمارا ملک جس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا آج جب مقروض ہوا ہوا ہے ان رونوں کی بجا سے اس لیے میرے پاکستانیوں آپ سب نے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے میری ٹیم بننا ہے اور میں نے ان کرپ مافیا کو شکست دیدی ہے موسیقی موسیقی